نمسکر دوستو سواگت ہے آپ کا انیس ایڈیوکیشن میں آج ہم بات کریں گے پرمو کروپ سے آج کا جو پیپر ہوا ہے 187 2017 کا جیل پرہری اور فورسٹ گارڈ کا جو پیپر ہوا ہے اس کے بارے میں ہم دھوڑی سی بات کرنے والے ہیں کہ کیسا کیا اس کا پیٹن تھا کون کون سے کوششن اس میں آئے ہیں لیکن ان سب چیزوں کے علاوہ میں آپ کو ایک اور سب سے جو important چیز ہے وہ اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ دیکھئے سب سے پہلی نمبر پہ ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ exam اگر آپ کا بھی ہو گیا ہے تو چلیے ٹھیک ہے اگر آپ کا exam نہیں ہوا ہے تو کم سے کام اپنے social media چاہے وہ facebook ہوں چاہے وہ whatsapp ہوں ان سب کو بند کر دیں کیونکہ یہ سب سے بڑی جو problem ہے وہ ہی اب create ہونے والی ہے اور اس کے region میں آپ کو بھی آگے بتاؤں گا تو یہ تو سب سے پہلے آپ کی کام کرتے ہیں region چلیے میں بتائی دیتا ہوں آپ کو دیکھئے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو syllabus تھا اس میں gk gk کے علاوہ آپ کے syllabus میں science بھی آنی ہے اور science میں سب کچھ اس کے علاوہ general math بھی آپ کے syllabus میں آنی ہے general hindi بھی آپ کے syllabus میں آنی ہے اب دیکھئے کوئی بھی تب perfect بندہ نہیں ہے جو اس سب کچھ ایک ساتھ پورا کا پورا پڑھ لے اور پورا کا پورا پیپر میں solve کر گیا جائے تو کسی کی gk بھی ہوتی ہے تو کسی کی science بھی ہوتی ہے تو کسی کی hindi بھی ہوتی ہے کسی کی english بھی ہوتی ہے تو جو paper کا جو analysis ہے جو whatsapp اور facebook پہ other social medias پہ ہوتا ہے اس کو آپ بالکل بھی follow نہ کریں ہاں کچھ چیزیں جو analysis point of view سے ہوتی ہیں وہ کافی صحیح ہوتی ہیں جیسے ابھی جو اس میں gk جو پوچھا جا رہا ہے قسمت والے ہیں کہ اس میں صرف mp کا gk ابھی تک میں نے جتہ بھی دیکھا ہے social media پہ اس میں سب نے ہی بتایا کہ صرف mp کا ہے جو جاتا ترجی کے پوچھا گیا ہے تو آپ یہ بالکل ایسا مان کے نہ چلیں کہ اگلے paper میں بھی ایسا ہی کچھ ہونے والا ہے ایسا بالکل بھی ضروری نہیں ہے کیونکہ یہ چیزیں سب change ہو سکتی ہیں تو پہلی چیز تو ہے کہ اگر آپ نے سب کچھ پڑھ رکھا ہے تو ابھی تک اگر آپ کے پاس دو چار پانچ دن کا بھی time ہے exam کے لیے تو especially یہ video انہی کے لیے جن کے پاس تھوڑا سا time ہے یا جن کا کل paper ہے یا جن کا پرسوں paper ہے تو اگر آپ کے پاس چار پانچ دن کا time ہے تو اب جتنا بھی آپ نے پڑھا اس کا revision ہی کریں آپ کو الگ سے کوئی چیز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر آپ پڑھیں گے بھی تو آپ نے جو کچھ پڑھ رکھا ہے اس میں ہی آپ disturb ہونے والے ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ نئی چیز آپ پڑھنے کی کوسس کرو گے exam کے دو تین چار دن پانچ دن پہلے تو وہ چیز آپ بہت اچھے سے نہیں پڑھا ہوگی اس لئے کسی چیز کی شروعات تو بالکل نہ کریں اس کے علاوہ صرف آپ revision کریں جتنا آپ نے پڑھا ہے اس کو ہی دوہرائیں وہ ہی سب سے اچھی چیز آپ کے لیے رہے گی تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ paper میں score کریں اور دو تین چیزیں اور میں آپ کو بتا دوں social media پر کیا ہے آپ نے دیکھا تو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ جیسے کسی کی for example science اچھی ہے اس کو science بہت اچھے سے بنتی ہے تو وہ science اچھی کر کے آئے گا obvious ہی بات ہے exam میں بھی وہ اچھی کر کے آئے گا اب ایسے case میں کیا ہوتا ہے وہ یہی بولے گا کہ یہ science بلکل simple آئی تھی science سے simple نہیں آئی تھی paper average تھا paper simple ہے کوئی tough paper آج کا نہیں ہوا ہے اور میں آپ کو بتا دوں اگر کسی کو science اچھی لگتی ہے اس نے science زیادہ پڑھی ہے تو اس کو science کے question بنیں گے اور وہ یہی کہے گا science سے simple آئی تھی لیکن اگر اس کو hindi اس نے نہیں پڑھی ہے یہ ہندی اس کو tough لگتی ہے تو وہ یہی بولے گا کہ یہ ہندی tough آئی تھی کیونکہ اس نے پڑھی نہیں ہے تو آپ یہ تو بلکل بھی سوچ کے نہ چلیں کہ کوئی سی چیز tough آئی تھی ہے کونسی چیز آپ کی simple آئی تھی ساری چیزیں exam میں جنرلی جو پوچھی گئی ہیں جو جو آپ کا slavus تھا اس slavus سے سب کچھ almost پوچھا گیا ہے اور last year کا جو paper تھا اس سے تھوڑا سا pattern بھی الگ تھا paper بلکل simple تھا paper بلکل tough نہیں تھا اور یہ جو پوری جو information میں آپ کو دے رہا ہوں یہ مدب یہ information بلکل authentic نہیں ہے یہ وہ information ہے جو مجھے social media کی طرف سے جو لوگ کچھ comments میرے پاس آئے ہیں کچھ messages میرے پاس آئے ہیں یا پھر میں نے social media پہ facebook بغیرہ پہ دیکھا ہے تو مجھے لگا کہ یہ سب چیزیں آپ کو بتانا تھوڑا سا جروری ہے کیونکہ بہت ساری ایسے لوگ ہیں جو بہت جلدی demotivate ہو جاتے ہیں تو آپ کو demotivate ہونے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ دیکھیں آپ نے بہت کچھ مال لوگ پڑھ کے رکھا ہے اگر آپ demotivate ہو گئے تو آپ کا وہ پوری محنت دیڑ دو مہینے کی پوری محنت آپ کی بیکار ہو جائے گی تو اس لئے آپ social media کو بلکل بھی follow نہ کریں آپ نے جتنا پڑا ہے آپ اس کا revision کرو کیونکہ اتنے کم time میں اب آپ کوئی بھی نئی چیز پھر سے نہیں پڑھ سکتے ہو جیسے کئی لوگوں نے mpg کے نہیں پڑھئی ہے اب اگر آپ نے mpg کے نہیں پڑھئی ہے تو آپ mpg کے نہیں پڑھ سکتے ہو یہ بالکل fact ہے ہاں یہ ہے کہ mpg کا جو current affair current affair آپ ابھی پڑھ سکتے ہو کیونکہ current affair بہت زیادہ مدد پردیس کا نہیں ہے اچھا ایک چیز اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے ہم message کی بات کر لیتے ہیں کہ exam میں کیا کیا آیا ہے دیکھیں exam میں جو promo group سے مجھے comments بغیرے ملے ہیں یا social media پہ جو information ملی اس کے ساب سے mpg کا ایک تو gk آیا ہے اس کے علاوہ mpgg میں لگ بگ لگ بگ سبھی چیزیں پوچھیں گئی history بھی اس میں پوچھیں گئی ہے ندیوں کے بارے میں اس میں پوچھا گیا ہے یہ سب چیزیں آئی ہیں اس کے علاوہ mpgk کے جیسے for example ندی گھٹی پر یہ اجنائے ہیں یہ سب چیزیں اور جو جو information ایک state کی ہونی چاہیے وہ ساری information آپ کے لیے پڑھنا ضروری اور کہیں سے بھی آپ سے question پوچھا جا سکتا ہے دوسری چیز کیا ہے آپ کا مدھے پردیس کا current affair ویس بار پوچھا گیا ہے current affair ایسا ایک آت دو question نہیں پوچھے گئے چار سے پانچ سے چھے question آپ کے current affair کی پوچھے گئے ہیں اور اس میں سب سے اچھی بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں الگ سے آپ کو ڈھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے سرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے ابھی تک پانچ اس کے ویڈیو بنایا ہے current affair کے وہ پانچ ویڈیو آپ دیکھ لیں آپ کو اس میں سے ہی question ملیں گے single question بھی آپ کا current affair کا باہل نہیں جائے گا ابھی تک کے جو پانچ ویڈیوز ہیں اس میں میں نے ایک جنبری ماہ کا current affair ایک فروری مارچ اپریل اور یہ چار بھی میں بنا چکا ہوں ایک آج کوشش کروں گا آج نہیں تو کل آپ کو ماہ ماہ کا اور جون ماہ کا یہ دو current affair آپ کو مل جائیں گے انہی میں سے آپ کے چار سے پانچ question بن جائیں گے تو چار یہ ویڈیو میں نے بھی upload کر دی ہیں جنبری فروری مارچ اور اپریل کے یہ جرور دیکھیں آپ اور اس میں سے آپ کو چار سے پانچ question جرور مل جائیں گے اس کے علاوہ یہ ایک اور میں نے current affair کیلئے جو ویڈیو بنایا تھا جس میں میں نے awards and honors discuss کیے تھے تو awards and honors سے بھی کافی question exam میں آتے ہیں تو یہ پانچ ویڈیو ابھی آپ دیکھیں اس کے علاوہ کل میں میں اور جون کا ویڈیو بھی کوشش کروں گا کہ upload کر دوں تو یہ دو ویڈیو آپ دیکھیں تو اس سے آپ کو پانچ سے چھے question exam میں جرور مل جائیں گے اس کے علاوہ MP کا gk ہو گیا MP کا current ہو گیا اس کے علاوہ اگر ہم mathematics کی بات کرتے ہیں جو آپ کی general maths ہے اس جنرل maths میں دیکھیں آپ کی جو بھن ہوتی ہیں ان سے question پوچھا گیا ہے time and work اس سے question پوچھا گیا ہے آپ کا mensuration جو چھترمیتی ہوتی ہے اس سے بھی question پوچھا گیا ہے simplification ہو گیا number جو series ہوتی ہیں ان سے بھی question آئے ہیں آپ کے جو sets ہوتے ہیں سمجھے وہاں سے بھی question پوچھا گیا ہے average, percentage, profit loss اور آپ کا جو equations ہوتی ہیں quadratic equations بغیرہ جو ہوتی ہیں یہاں سے بھی question پوچھے گئے ہیں age سے related question بھی پوچھے گئے ہیں تو یہ mathematics میں مطلب سب کچھ ہی انہوں نے exam میں پوچھ لیا آپ کو سب کچھ یہ آنا چاہیے مطلب پورا جو quantitative aptitude ہوتا ہے وہ آپ کو پورا بننا چاہیے اس کا علاوہ reasoning بھی تھوڑا تھوڑا پوچھا گیا ہے تو reasoning کے question بھی آپ کو آنا چاہیے جیسے for example age والے جو question ہوتے ہیں وہ reasoning کے question ہوتے ہیں اور کافی type کے الگ الگ type کے reasoning کے question ہوتے ہیں تو آپ ان question کو ضرور attempt کریں اس کے علاوہ اگر آپ کو mathematics آپ نہیں پڑی ہے تو آپ اس کو چھوڑیں اور سب سے last میں اگر آپ کے پاس time بچتا ہے تو ہی آپ اس کو attempt کریں اور attempt ایک بار کرنے کی کوشش ضرور کریں لیکن جو بھی subject آپ کا week ہو اس کو پہلے attempt نہ کریں اس کو بالکل چھوڑ دیں جو چیز آپ کی strongest سب سے پہلے question paper میں اس چیز کو ہمیں solve کرنی چاہیے تو یہ آپ کا mathematics کا ہو گیا اس کے علاوہ اگر ہم اور اس میں بات کرتے ہیں ہندی کی تو جنرل ہندی میں جو پوچھا گیا ہے مکھ روپ سے برتنی پوچھی گئی ہیں صحیح واق کے پوچھے گئے ہیں سندھی پریائے باچی سماس رچنائے بلوم سنگیا اپسرگ پرتی اور الانکار یہ ساری چیزیں ہندی میں پوچھیں گئی مطلب لگ بگ لگ بگ سب کچھ ہی ہندی میں انہوں نے جو ہندی کا جو grammatical portion ہوتا ہے وہ لگ بگ لگ بگ سب انہوں نے ایکزام میں پوچھ لیا ہے اس کے لئے آگر ہم کچھ دیکھتے ہیں انگلیس کا انگلیس کا سب لوگوں نے ہی کہا ہے کہ انگلیس جو ہے وہ بہت ہی سمپل آئی ہے مطلب جیسا انگلیس سے سب کو ڈر لگا رہا تھا تو انگلیس بلکل سمپل آئی ہے انگلیس میں جو پوچھا گیا ہے اسپیلنگ کریکشن سے کوششن آئے ہیں دیکھیں اب اسپیلنگ کریکشن اور دوسرا ہوتا ہے آپ کا ایرر ڈیٹیکشن یہ دو ہوتے ہیں تو کوئی بھی سینٹینس دیا ہو اس میں ایرر کو سرچ کرنا ایرر فائنڈ آؤٹ کرنا یا سپیلنگ جو ہوتے ہیں سپیلنگ اس کو میں آپ کو کریکٹ سپیلنگ چوچ کرنے کے لئے اپشن آتا ہے تو یہاں سے کوششن پوچھے گئے ہیں اس کے لئے آپ کے جو انٹونیمز پغیر رہا ہوتے ہیں سنانومز پغیر رہا ہوتے ہیں بلکل سمپل والے ہیں اپنے کوششن آئے ہیں بہت ٹف کوششن ہی نہیں ہیں تو یہ آپ کے سنانومز انٹینومز ہو گئے ہیں آرٹیکل سے بھی کوششن آئے ہیں اے این دا سے اے این اور دا ان سے بھی آپ کے کوششن پوچھے گئے ہیں ون ورڈ سبسٹیٹوشن کے بھی کوششن آئے ہیں کنجنگشن کے بھی کوششن آئے ہیں اور کل ملا کے یہ آپ کا انگلیس رہا ہے اور انگلیس جو ہے جتے بھی میں نے views دیکھے ہیں سب میں یہ کہا ہے کہ انگلیس سب سے سمپل آئے تھی اس کے لئے ہم تھوڑا سا جنرل سائنس کی بات کرتے ہیں تو جنرل سائنس جو ہے آپ کا جنرل سائنس کا لوگ بتا رہے ہیں کہ ٹف آئی ہے بلکل ٹف نہیں آئی ہے جنہوں نے جنرل سائنس نہیں پڑی ہے ان کو ٹف لگے گی ہی لگے گی اور وہ یہ چیج بلکل کمنڈ کریں گے بلکل جنرل سائنس جس کو ہم جنرل بولتے ہیں مطلب بلکل جنرل سائنس آئی ہے تھوڑا سا ہاں اس کا اگر ہم دیکھ سکتے ہیں جیسے اگر ہم ٹینتھ لیبل تک کی بات کرتے ہیں تو اس کا جو لیبل ہے مطلب ٹینتھ لیبل مطلب بان لیبل ٹو لیبل ٹری لیبل فور لیبل فائی لیبل سکس لیبل اپ ٹو ٹینتھ لیبل تو یہ بان لیبل مطلب اگر سمپلیسٹ ہو گیا ٹینتھ لیبل مطلب ٹف ہو گیا تو یہ آپ کا سائنس یہاں پہنچا ہے دوسرے یا تیسرے لیبل تو بہت زیادہ یہ ٹف نہیں ہے اپنے تھوڑی بہت بھی اگر سائنس میں میند کریے تو آپ کو اس کا ریجلٹ جرور ملے گا تو یہ ہو گئی ہماری سائنس کی بات تو یہ بلکل ٹف نہیں آئی ہے کوئی بھی کوششن میں کوئی بھی سبجیکٹ ٹف نہیں پوچھا گیا ہے جیسا کہ آپ کا جوب پروفائل ہے جوب پروفائل کے ساب سے ہی پیپر آیا ہے اور ایک ایک دو کوششن میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے ابھی کوششن پوچھا گیا ہے کہ جو نرودہ سیوہ یاترہ ہے اس کی سماپنتی کیا ہے تو یہ کوششن یہ کرنٹ افیار کا کوششن ہے یہ میں نے سائد میرے خواہد سے جنوری یا فروری کا جو کرنٹ افیار کا ویڈیو اس میں یہ کوششن آپ کو مل جائے گا نہیں تو مارچ میں تو یہ ہنڈیٹ پرسنٹ مارچ میں بھی یہ کوششن آپ کو مل جائے گا اس کے لئے جو ایک اور کوششن آیا ہے کہ جو کوککولا کمپنی ہے اس کا پلانٹ کس جلے میں ہے تو یہ کوششن بھی میں نے کرنٹ افیار میں انکلوڈ کیا ہوا ہے تو کرنٹ افیار کی ویڈیوز آپ جرور دیکھ کے جائیں کم سے کم چار سے پانچ کوششن آپ کو جرور ملیں گے اور آپ کمنٹ کر کے مجھے جرور بتائیں کہ آپ کو کوششن بہاں سے ملے کی نہیں ملے تو اسے سب سے نیکسٹ پیپر کے لئے انالیسس کروں گا تاکہ آپ کے اور جو ساتھی ہیں ان کو بھی اس چیز سے ہیلپ مل پائے تو کل ملا کے اپنے کو یہی چیز دھیان رکھنی ہے کہ ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا ہے ڈرنا نہیں ہے سوشل میڈیا آپ بلکل نہ بیٹھیں سوشل میڈیا کو بلکل نہ چلیں کیونکہ سوشل میڈیا پہ ہم بہت جلدی ڈیوٹ ہو جاتے ہیں اور ان سب چیزوں کے علاوہ میرے پاس آج ایک کول آئی تھی اس کا پیپر چھوٹ گیا تھا وہ لیٹ ہو گیا تھا تو اس کو اینٹری نہیں دی تو یہ مستیک اور کسی سے نہیں ہونی چاہیے سب لوگ ٹائم پر پہنچیں اور ایون ٹائم پر نہیں پہنچیں آپ ٹائم سے کوشش کریں کہ کم سے کم پندرہ منٹ پہلے جو بھی ریپورٹنگ ٹائم ہے چاہے وہاں پہ جا کے بیٹھ جائیں ریلیکس ہوں بلکل ریلیکس ہوگے پیپر دیجئے دیکھیں آپ ریلیکس اگر نہیں ہوں گے تو جتنی آپ نے میند کی ہے وہ بیکار ہو جائے گی کیونکہ جب ہم آپ کا جو پریجینس آف مائنڈ ہوتا ہے اتنے ٹائم پر آپ کا جیسا بھی پریجینس آف مائنڈ ہوگا آپ کا ایکزام پیسہ ہی جائے گا تو پریجینس آف مائنڈ کو بلکل کول رہے ہیں یہ بلکل نہیں ہے کہ یہ آخری جوب نہیں ہے آپ کے پاس اگر آخری جوب ہو تو بات الگ ہے اس کے بعد اور بھی جوب آنی ابھی ایسا ہی کا ایکزام بھی آنے والا ہے پٹواری کا بھی ایکزام آنے والا ہے اور کونسٹیبل کا ایکزام بھی کبھی لوگوں نے بھرا ہوگا تو اس کے علاوہ ابھی شکشہ کرمی کا ایکزام بھی جانے والا بہت سارے ایکزام ہے اس لئے پریجینس آف مائنڈ کو بلکل کول رہے ہیں جتنا آپ کول ہو کے جاؤ گے اتنا اچھا پیپر آپ کا جائے گا کئی بار پریجینس آف مائنڈ کے چکر میں ہی کئی کوششنز ہمیں آتے ہیں ہم گلت کر کے آ جاتے ہیں تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے پریجینس آف مائنڈ بلکل 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 کول ہو کے جائیے آپ اور آپ یہ مان کے چلیے جیسا آپ سوچوگے آپ کو پیپر بیسہ ملے گا اگر آپ سوچ کے جاؤ گے کہ پیپر سیمپل ہے تو پیپر آپ کو سیمپل لگے گا آپ سوچ کے جاؤ گے پیپر ٹف ہارا ہے تو آپ کو پیپر ٹف لگے گا کوئی بھی پیپر سیمپل یا ٹف نہیں ہوتا ہے ایبریج پیپر بنای جاتے ہیں آپ کا جو جوب پروفائل ہوتا ہے اس جوب پروفائل کے حساب سے ہی پیپر بنتے ہیں آپ کی کوالیفیکشن کے حساب سے ہی پیپر بنای جاتے ہیں تو آپ یہ بلکل مت ایکسپٹ کریں کہ بہت زیادہ پیپر ٹف ہوگا آپ نے محنت کی ہے تو آپ کو ریزلٹ جرور ملے گا اس قلابہ جو ایڈمیٹ کارڈ آپ کو ملا ہے اس ایڈمیٹ کارڈ کے اوپر جو بھی انسٹریکشنس ہیں انسٹریکشنس کو ایک بار نہیں دو بار نہیں کم سے کم تین بار پڑھیں کہیں آپ کوئی گلتی تو نہیں کر رہے ہیں کوئی چیز بھول تو نہیں رہے ہیں پین لے جانا ہے پین سے لے جانا ہے کیا کرنا ہے پھوٹو چپکا نہیں کیا نہیں چپکا نہیں ان سب چیزوں کو ایڈمیٹ کارڈ اگر آپ نے ابھی تک نہیں نکلو آیا پرنٹ آؤٹ تو آج ہی جائیں کل جائیں پرنٹ آؤٹ نکلو آئیں چاہے آپ کا پیپر دس دن بعد ہی کیوں نہ ہو تو یہ چیز بلکل دھیان رکھیں ایڈمیٹ کارڈ پہ انسٹیکشنز پڑھنا سب سے زیادہ ضروری ہے اس کے علاوہ یہ ایک چیز اور آپ بشریش روپ سے دھیان رکھیں سٹیٹیجی سٹیٹیجی مطلب کیا ہوا کہ آپ کو پیپر میں کس سبجیکٹ کو کتنا ٹائم دینا ہے یہ بھی سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اگر آپ یہاں پہ مشٹک کر گئے تو آپ کا پیپر بگڑ جائے گا میں گارنٹی لے رہا ہوں لیکن اگر آپ کی سٹیٹیجی سہی ہے آپ نے محنت کی ہے اور اگر آپ کی سٹیٹیجی سہی ہے تو آپ کا پیپر 101% سہی جائے گا میں گارنٹی لے رہا ہوں اس بات کی دیکھیں اب سٹیٹیجی میں جیسے فور اگزامپل اگر آپ کو سائنس اچھا آتا ہے سائنس اچھا آتا ہے تو سب سے پہلے آپ سائنس کو اٹیمٹ کیجئے اگر آپ کو اس کے بعد ماتھمیٹکس ٹھیک ٹھیک بنتا ہے تو آپ میتھ کو اٹیمٹ کیجئے پھر اگر آپ کو جی کے ایم پی کا ہے یا کوئی بھی جی کے اگر آپ کو بہت چھا لگتا ہے تو آپ وہ اٹیمٹ کیجئے لیکن اگر آپ کو ہندی نہیں بنتی ہے تو ہندی کو سب سے بعد میں اٹیمٹ کرنا ہے ہندی پہلے لے کے مت بیٹھو کیونکہ اگر آپ ہندی پہلے لے کے بیٹھو گے اچھی سٹیٹیجی جتنی اچھی آپ سٹیٹیجی بناو گے اتنا جادہ اچھا آپ سکور بھی کرو گے ایک بات کی میں گارنٹی لے رہا ہوں تو دوستو یہ سب چیزیں مجھے آپ کو بتانی تھی پیپر انیلیسز تو ایک چھوٹا سا بہانہ تھا لیکن یہ سب چیزیں آپ کے لیے جاننا بہت جلوری ہے پہلی چیز جو میں نے بتا ہی ایک بار وار میں آپ کو سمرائز کر دیتا ہوں کہ کوئی بھی پیپر ٹف نہیں ہوتا یا کوئی بھی پیپر سیمپل نہیں ہوتا ایبریج پیپر آتے ہیں آپ کی جوب پروفائل کے ساب سے پیپر آتے ہیں دوسری چیز آپ کو انسٹریکشنز فولو کرنا ہے ایڈمیٹ کارڈ میں جو لکھا ہے آپ کئی کچھ بھول تو نہیں رہے آپ کو ٹائم پہ پہ پہنچنا یہ سب چیزیں بہت جیدہ جلوری ہیں اور اگر ہم سے جو کچھن کوئی بھی کچھن ہے فور ایکزامپل آپ ایک کچھن پہ ڈھگ گئے ہیں ماللو ایبریج کا ایک کچھن اس پہ آپ پہ ڈھگ گئے ہیں تو اس میں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ سے بنے گا تو ہی آپ سب سے پہلے اس کو اٹیمٹ کیجئے اگر آپ سے ایبریج کا کچھن نہیں بن رہا ہے تو اس کو اسکپ کریے آگے بڑھئے کیونکہ اگر آپ اس کچھن میں ٹائم بیسٹ کریں گے تو آپ کو اگلے کچھن میں ٹائم نہیں ملے گا کیونکہ پیپر آن لائن ہوتا ہے آن لائن پیپر میں آپ کا سکرین چلی جائے گی آپ چاہے آن لائن پیپر ہو چاہے آف لائن بات برابر ہی ہوتی لیکن آف لائن میں پھر بھی یہ رہتا ہے کہ ہمارے پاس اسی پیپر پر ہم کو لکھنا ہوتا ہے تو ٹائم تھوڑا سا مینیج ہم کر لیتے ہیں کیونکہ سارے کچھنز ہمارے سامنے ہوتے ہیں آن لائن میں تھوڑا سا پرابلوم آتی ہے اگر آپ پہلی بار آن لائن ایکزام دی رہے ہیں تو آپ کو بہت جاتا پرابلوم اس میں آئے گی اس لئے اگر کوئی کچھن آپ سے نہیں بن لائے تو آپ اس کو سکرین جب آپ کا پورا پیپر ہو جائے اس کے بعد ان کچھنز کو آپ پھر سے دیکھیں کہ آپ سے وہ بن پا رہے ہیں کہ نہیں بن پا رہے ہیں تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پہلے ہم سے کوئی کچھن نہیں بنتا ہے لیکن جب ہم ہم نے لگنے لگتا ہے کہ سو میں سے ہمارے ستر کچھن لگ بھگ لگ ہم سے بن گئے ہیں اور یہ صحیح ہے تو پھر باقی تیس کچھن جو ہوتے ہیں تیس میں سے اگر آپ کے پاس پندرہ منٹ بھی ہیں تو آپ پندرہ منٹ میں کم سکم دس کچھن اور اٹیمٹ کر سکتے اور اس بات کی probability بھی زیادہ رہتی کہ ایک کچھن سہی ہی ہوں گے لیکن اگر آپ نے پہلے time waste کیا تو آپ سے جو کچھن بن رہے ہیں وہ کچھن بھی آگے time کم ہونے کے کارن نہیں بنیں گے یہ بات آپ بلکل دھیان رکھیں یہ میں آپ کو اپنا experience بھی بتا رہا ہوں اور کئی لوگوں کے experience بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں اس لئے اس چیز کو بلکل notice کریں بار بار میں آپ کو اسی چیز کے لیے بول رہا ہوں اور کوئی بھی subject tough نہیں ہے کوئی بھی subject بلکل simple بھی نہیں ہے آپ نے جتنا پڑھا ہے اس کا revise کریں اس کو revision کریں اور جتنا بھی آپ کے first time اس time کو utilize کریں cool رہیں آپ کو extra tensile لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی قسمت میں اگر job ہوگی تو آپ کو ضرور ملے گی دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی job نہیں چھین سکتی لیکن اگر آپ کی قسمت میں نہیں ہوگا تو آپ نے کئی لوگوں کو ایسا بھی دیکھا ہوگا بھگوان نہ کرے ایسا ہو کئی لوگوں کا ایک نمبر سے رہ جاتا ہے کئی لوگوں کا آدھی نمبر سے رہ جاتا ہے تو اگر قسمت میں ہوگا تو آپ کو job ضرور ملے گی اس لیے be positive اور بلکل cool ہو کے جائیں کہ آپ آپ پڑھ کے نہیں آئے آپ کو بس جانا ہے بس paper دینا ہے بس that's it جو ہوگا دیکھا جائے گا اوپر والے کے اوپر چھوڑ کے جانا ہے تو دوستو یہ پورا تھا ہمارا آج میں آپ کو subscribe کرنے کے لیے like کرنے کے لیے نہیں بولوں گا بس ان چیزوں کو جو میں نے آپ کو بتایا ان چیزوں کو آپ دھیان سے سن کے ان چیزوں کو تھوڑا سا practically ان چیزوں کو implement کریں اپنے paper میں تو آپ کو کافی کچھ فائدہ اس سے ملنے بالا ہے چلی دوستو باقی اگر کوئی میرے پاس اور analysis آپ آتی ہے comment کر کے کل آپ کا جن لوگوں کا paper ہے comment کر کے مجھے یہاں پہ بتا دیں کہ کون کون سے question آئے تو وہ کافی لوگوں کو ان question سے بھی help مل جائے گی کہ questions کا جو level ہے وہ کیسا ہے میرے خیال سے level بلکل کم ہے بہت زیادہ high level پہ questions اس paper میں نہیں آئے اس لیے آپ بلکل تھوڑا سا اس چیز کو دھیان رکھیں تو چلی دوستو thank you thank you very much موسیقی